یہ جو جھنڈا ہے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ بہتر کرے ان کے حال میں کونسی پولیسی اپنائی جائے بہت چیز بیٹھ کے کیسی کی جائے کہ یہ مسئلہ جو نہ خل ہو جائے راجہ رگراب سے گھتاری کے ساتھ ان کو ملا دیا تھا حد ایک وہ آزاد تھا دوستو میں سمر عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج میں ڈرمہ والے چوک پر آیا ہوں یوم جگجیتی کے سلسلے میں سب سے پہلے تو میرا عوام سے یہ سوال ہے کہ یوم جگجیتی کیوں منایا جاتا ہے آج کشمیر کے عوام سے ہم یوم جگجیتی منا رہے ہیں کیوں منا رہے ہیں آئی ہم عوام سے بھی اس کے بارے میں پوچھیں گے اور ان کے تاثرات بھی پوچھیں گے کہ وہ کشمیر کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کشمیر پر ہونے والے ظلم جو ادھر خون کی وادیاں بہہ رہی ہیں اس کے بارے میں وہ کیا کہیں گے آئی ہم عوام سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر سر آپ اس جنڈے کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہ جنڈہ کشمیر کی ازادی کا جنڈہ ہے کشمیر کی ازادی کا جنڈہ ہے آج کیا دن ہے آج پانچ فروری ہے آج ازار جکچہتی کا دین ہے کشمیریوں کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ یہ تو جب پاکستان بنا تھا تب سے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کیونکہ ان کے جو غلاب سنگھ تھے راجہ غلاب سنگھ اس نے گداری کے ساتھ ان کو ملا دیا تھا حد ایک وہ آزاد تھا وہ ہمارے پاس آنا تھا لیکن اس نے گداری کر کے ان کے ساتھ الہا کر دیا اور کشمیر ان کے پاس چلا گیا پھر بھی جہاد کیا اور اپنا آدھا جو آزاد کشمیر ہے جو مظفر آباد والا اللہ کہنا ہم نے ان سے آزاد کروا لیا لیکن بعد میں زیادہ حصہ ان کے پاس رہ گیا اب انشاءاللہ تعالی ہم جہاد کریں گے قیمت تک کریں گے اس کے لیے قائد کی جان تب ہی چھوڑیں گے جب یہ آزاد ہوگا انشاءاللہ ہمیں اپنا گلام بنائے کی اس وقت بھی تھی گھنڈی کی کہ یہ اس قوم کو گلام بنائے جائے اگر قائدہ نہ ہوتے تو انہوں نے ہمیں گلام بنا لینا تو وہ ٹیرسٹ ہے ٹیشٹ کرتا ہے یعنی کہ وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے پر کبھی مسجد میں عملہ کر دیتے ہیں کبھی ان کے گھروں میں عملہ کر دیتے ہیں کبھی ان کے بی بچوں کو مطلب سب کو مار دیتے ہیں یہ ان کا سب سے بڑا ظلم ہے تو اب تو دنیا نے میڈیا نے آپ کی میڈیا نے ان کو بے نکاب کر دیا ہے کہ یہ لوگوں نے یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں تو وہ جو اینو والے ہیں یا جو باہر کے بدماش ہیں ان کے تو کان بند ہیں وہ آکھیں بھی بند ہیں لیکن انشاءاللہ مسلمانوں کی کھلی ہوئے ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ ہم قیامت تک ان کے ساتھ جہاد کریں گے ان کا لے کے چھوڑیں گے کشمیہ فلسطین بھی لیں گے شام بھی لیں گے اور بھی جو جو قبضہ ہے غیر مسلم کا ان کا ہمارے مسلمان بھائیوں پر یا ان کے لاکھوں پر ہم لے کے چھوڑیں گے انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں ہوں چھوڑیں گے نہیں ہوں انشاءاللہ جہاد دیکھیں جہاد جو ہے نا اس کا مطلب باہر کے ملکوں میں غلط لیا جاتا ہے جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب ایک ظلم ہوتا ہے ایک پوری قوم پر ظلم ہو رہا ہے اور پھر اس ظلم سے بچنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے لیکن جہادیوں کا مطلب غلط سمجھا جا رہا ہے وہ ہمیں انسانیت کو ایکویلٹی حاصل ہے برابری حاصل ہے اور لوگوں کی جو سوچ ہے نا وہ غلط ہیں ہم اس کے خلاف اعتجاج کرتے ہیں ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں ہمیشہ رہیں گے کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے دوست صاحب ہم ایک اور دوست کے پاس آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں جی اسلام علیکم سر و علیکم سلام سر کیا نام ہے قلام عباس کہاں سے ہیں زلہ خشاف زلہ خشاف سے ہیں آج سر یہ جو جھنڈا ہے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اللہ بہتر کرے ان کے حال آج پانچ فرمی ہے یوم جگ جاتی ہے تو کشمیریوں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اللہ ان کو فتح دے ہم ان کے ساتھ ہیں اللہ ان کو فتح دے آپ ان کے ساتھ ہیں ہمارے قوم کے ہیں باقی مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں ظلم ہو رہے ہیں ان سے انصاف ملنا چاہیے حکومت کو بھی کرنا چاہیے ہم تو مارے انسان ہیں ہم کوئی یہ تو کریں کہ ہمارے کیا سنتے ہیں اللہ ان کے حالات بہتر کریں وہ ٹھیک ہوں اپنے حیزہ سے اپنے گھر میں جیئے اچھا آپ عوام کے ساتھ ہیں جو کشمیر کی عوام ان کے ساتھ دل دیئے ہیں ہمارے دوائے بھی ہمارے دوائے بھی ان کے ساتھ ہیں اللہ ان کو اپنے گھر میں افعادت سے رکھے اچھا ماشاءاللہ تو جو مثلا اتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ درس گاہ کے بجائے وہاں پہ قتل گاہیں بن رہی ہیں تو اب کشمیری عوام جو بھی آپ کہنا چاہیں گے ہیں بلکل ہم ان کے ساتھ ہیں ہمارے دل بھی ہمارے دوائے بھی ان کے ساتھ ہیں اللہ ان کو فتح دے وہ شاہ اپنے حسن بلکل سکون سے رہے ہیں اپنے زندگی اپنے بچے اپنے ماں بھی باپ سب کے ساتھ آپ نے اپنے ساتھ ہو رہے ہیں ان کو کوئی پرشان نہ ہو انشاءاللہ کشمیر ایک دن ہمارے ہی ہوگا اور سارے کا سارے ہی ہوگا دوست کے پاس آئیں ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے جی سر اسلام علیکم وآلیکم اسلام ورحم سر آپ کا نام کیا ہے محمد قاسم محمد قاسم صاحب یہ جو جھنڈہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ کشمیر کا جھنڈہ ہے کشمیر کا جھنڈہ کون سی Long اور ہمیں کشمیریوں کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے دیکھیں ان کے جو درش گے ہیں ان کو قتلگاہ بنایا جا رہا ہے ان کے خون کے جام نہرے بیٹھتی تھی کہتے ہیں کہ وہ ایک جنت نمہ جگہ ہے تو آج وہاں پہ خون کی نہرے بہہ رہی ہیں تو اب اس کے بارے میں کیا کہنا جائیں گے عوام کو کچھ نہیں یار یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کشمیر جو نا وہ پاکستان کی شارک ہے اب پتہ نہیں کون اس شارک کو جو نا وہ پاکستان کے ساتھ ملائے گا اور اللہ کو کوئی نیک بندہ ہی آئے گا جو اس کو جو نا پاکستان کا حصہ بنائے گا ہے تو پاکستان کا حصہ ہی ہے بس کہہ لیں کہ جو انڈیا ہے اس نے جو ہے قبضہ کیا ہے اس وجہ سے جو نا وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جو کشمیر جو نا پاکستان کا حصہ یہ ہماری گورنمنٹ وغیرہ ہی اس کے معاملے میں جو نا وہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے کہ کیا کیا جائے اور کونسی پالیسی اپنائی جائے بات چیت بیٹھ کے کیسی کی جائے کہ یہ مسئلہ جو نا حل ہو جائے دیکھیں وہ بات چیت کرنے پر تو ایگری نہیں ہے نا وہ بات کرنے نہیں چاہتے لیکن کون کو پتا ہے کہ جو کشمیر کی عوام ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی ہے تو اس کے بارے میں آپ اگر کچھ اظہار کرنا چاہے تو ضرور بتائیں اگر بات چیت نہیں کرنا چاہتی تو پھر اس کا ایک ہی ہے جو ہماری اسلام میں حکم ہے کہ جہاد تو وہ جہاد کا ہی حکم ہوتا ہے جب جہاد کے لیے ہمیں پکارا جائے گا بلایا جائے گا تو ہم سب مسلمان ایک قوم بن جاتے ہیں تو وہ حاضر ہو جائیں گے لیکن جہاد کا مطلب اور جہادیوں کا مطلب جو باہر کے ملکوں میں جو فورین کنٹریز ہیں وہ زیادہ تر غلط سمجھتی ہیں آپ جہاد کے بارے میں کیا لوگوں کو بتائیں گے کہ جہاد کیا ہے نہیں غلط سمجھتی ہیں تو وہ ان کا جو ہے وہ اپنا جو نا ریلیجن جو اسلام ہے ہمارا وہ ہمیں جہاد کا حکم دیتا ہے ان کا جو مذہب ہے وہ اگر ان کو اس معاملے میں وہ اپنے معاملے میں جو سوچتے ہیں وہ ان کی سوچ ہے ہماری سوچ جو ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ جہاد ہے ایک رکن ہمارا جہاد بھی آتا ہے جہاد جو ہے نا دوستوں جہاد صورت میں فرض ہوتا ہے کہ جب ایک قوم پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور اس کے پاس کچھ کرنے کو نہ ہو تب وہ جہاد کر سکتی جہاد ایک صورت میں کیا جاتا ہے تو جہاد کا مطلب جو ہے نا وہ ہرگز غلط نہ سمجھا جائے جہاد اس وقت فرض ہوگا جیسے آپ انڈین جو حکومت ہے ہمارے کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہیے تو تب جہاد فرض ہوگا ایسے جہاد نہیں فرض ہوگا موڈی تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں کشمیر تیرے باپ کی جہگیر نہیں تو ظلم کرتا جا کہ جتنا کر سکتا ہے اتنا کر کیونکہ ظلم بڑھتا ہے اور مٹ جاتا ہے ارے کہہ دو ظلم سے کہ اپنی اوقات میں رہے کہہ دو اس ظلم سے کہ اپنی اوقات میں رہے ورنہ سر کٹ کر اگیار پر لٹکا دیں گے کشمیر کی ماں بہنوں کا ہے مان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان